بگر آپ بیروت راج گہگوار کوئی قدرناک بلے باز ماندہ ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹاٹا ایپیل دوہزار تیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ شروع ہو چکا ہے چننے سوپر کنگز بنام گدھرا ٹائٹنز کے بیچ میں دوستو یہ پہلا گولی فیر ہے ایپیل دوہزار تیس کا جو کی چننے سوامی میں شروع ہو چکا ہے دوستو اپ سوی کو بتا دے اس مقابلے میں کپتان ہاردیک پانڈا نے مہیندر سنگھ دھونی کے خلاف توزید اور گیند بازی کو چنا جس کے چلتے روٹ راج گہگوار و دیویان کانوے سلام ہی بلے باز بن کر آئے دوستو دونوں کے شروع بیچ میں شروعات کافی زیادہ بہترین کافی زیادہ شاندار اور کافی زیادہ لا جواب رہی پاور پلے دونوں ہی ٹیموں کے لئے اچھرا جہاں پیتالیس رنج شروعات کی چھے اوروں میں دیویان کانوے اور روٹ راج گہگوار نے بنائے لیکن اس مقابلے میں سب سے قطرناک بلے بازی روٹ راج گہگوار نہیں کی شروعات میں انہیں ایک جی وندان ملا اس کا بھرپور فائدہ روٹ راج گہگوار کی بلے بازی نے اٹھایا اور دیویان کانوے بھی ان کا شاندار ساتھ دے رہے تھے دوستو آپ سبھی کو بتا دے کسی بھی گیند باز نے شروعاتی 10 اوہرہ تک ایک بھی وکیٹ نہیں نکال پائی تھی چننے سوپر کنگز کی جہاں روٹ راج گہگوار نے 36 گیندوں پر اپنا بہاترین اردشا تک پورا کیا اور دیویان کانوے 20 رنہ آباگ تھے اور 25 رن تک چننے سوپر کنگز کی ڈیم شروعاتی 10 اوہرہ تک کسی بھی حالت میں پہنچ چکی دوستو روٹ راج گہگوار اپنا اردشا تک اگر اچھی بلے بازی کری رہے تھے تب ہی روٹ راج گہگوار اپنی بڑی وکیٹ کاؤ بیٹھے دوستو مویش شرما کی یہ گین تھی لیڈل بانسر یہ گین تھی ایک اور بڑا شاٹ لگانی کی چکر میں بڑا شاٹ تو کیل بیٹھے روٹ راج گہگوار لیکن بانڈرے پر تینات ہے ڈیویڈ میلا جنہوں نے اس طرح سے شاندار کیچ کو سماپ کیا دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے شیوام دووے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے دیویان کونوے تب ہی شیوام دووے بھی مادرے گرن بنا کر نور احمد کی سکین پر پولڈ ہو کر رہے گئے بڑی وکیٹ میلین شیوام دووے مادرے گرن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو لیکن اس کے بعد بڑا جھڑکا لگا چھنے کو اچنگ کے رہانے کی روپ میں سترہ رن بنا کر نلکنڈے کی سکین پر سیدھا شب منگیل کے ہاتھوں میں مار بیٹے اس طریقے سے گیند اجنگ کے رہانے بڑی وکیٹ میلی کدراتہ ڈانس کو سختارہ رن بنا کر دس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اجنگ کے رہانے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد کونوے جو سیٹ ہو کر اچھی بلے بازی کر رہے تھے چالیس رن تک پہنچ چکے تھے تبی شامی کی اس گیند پر پیچھے گھڑے راشد خان کو کیسے بیٹے دیوی آن کانوے چالیس رن بنا کر چوتیس گیندوں کا سامنا کرتے دیوی آن کانوے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد امپتی رائیڈو بھی وہی غلطی کر بیٹے راشد خان کی اس گیند پر پیچھے گھڑے سانکا کو اس طریق سے کیچھتے بیٹے بڑا شاٹ لگانی کی چکر میں جس گلتے امپتی رائیڈو ساتران بنا کر نو گیندوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے لیکن ان کے بعد آئے مہیندر سنگھ دونی ان سے بھی بڑی امیت تھی لہین مویش شرما کی اس گیند پر سیدھا گھڑے سامنے ہارٹ ڈک پانڈیا ہو کیا جے بیٹے کپتان نے کپتان کی ویکٹ لی ایم ایز ہونی ماؤتر ایکران بنا کر دو گیندوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دو سو انت میں چاڑے جا نے بائیس رنوں کی پاری کھیلی سولا گیندوں میں اچھی بلے بازی کر رہے تھے آخری وردہ کنوں نے بلے بازی کی لیکن اس کے ٹھیک بات اس طریقہ سے وہ بول ہو کر رہے گئے جس گلتے سے مقابل میں چاڑے جا بائیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے انت میں موہین علی نے نورن لگائے چار گیندوں میں جس گلتے ایک سو پہتر رن لگا دی ہے چنے کی ٹیم نے گدرات کے سامنے اور گدرات کو 173 رن لگانے ہے پہلا کالی فائر جیتنے کے لیے لیکن دوستو اپ چنے کیس بلے بازی کو دس منسکت نمبر دیکھ اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ بیشپ منگیل کو ایک لاؤ جب واب کھیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ایک اور بار شب منگیل اپنی بلے بازی کا دم دکھایا آئی پیل 2020 کے لیگ سٹیج کے آخری مقابلے میں دوستو زیادہ سلاد رال جنجلز بینگلہ اور بنام گدرات ٹائٹنز کا مقابلہ کیلہ گیا تھا دوستو یہ مقابلہ رسی بی کے لیے کالی فائی کرنے کے لیے کافی زیادہ ضروری تھا کیونکہ وہ ناک آؤٹ ہونے والے تھے اگر یہ مقابلہ ہار جاتے پہلے بلے بازی کرتے ہیں ویڈیو گولی کے 101 رنوں کی شتفت کے بدلت 117 رن 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 رسی بھی نے لگا دیئے تھے ایسے بندے ٹارگٹ آب پیچھا کرتے ہیں شبمنگل آئے بلے بازی کرنے کے لیے دوستو ویڈیو شنکر نے کا سبہاترین ساتھ دے رہے تھے جس کا ہلتے شبمنگل نے اردش اتک شروعات کی اوبروں میں ہی پورا کر لیا لیکن ان کے سامنے ویڈیو شنکر کے علاوہ کوئی بلے باز ٹھیک نہیں پا رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جم کر پیٹائی کر رہے تھے شبمنگل رسی بی کے ہر بلے باز کی دیکھتے ہی دیکھتے اسی کا آگرہ پار کر چکے شبمنگل اور گدرہ ٹائٹنز جیت کی پٹری پر کافی آ کے نکل چکی تھی آر سی بی کے اوپر دوستو دیکھتے ہی دیکھتے اٹھونہ رنگ پر شبمنگل کی بلے بازی آ چکی تھی ٹوپن یہ لہے میں نظر آ رہے تھے اور گیند کو انتیم اوور میں بھی ڈھکیل چکے تھے شبمنگل اور سٹائک پر بھی خود ہی تھے آخری چھے گیندوں پر جیت کے لیے چھے رن چاہیے تھے ویان پارنیل گیند باز سے اور پہلی ہی گیند پر اس طریقے سے بڑا شورٹ کھیلا شبمنگل نے گیند گئی سیدھا چکے کی اور شبمنگل نے ایک سو چار رنوں کی ناواغ پاری کے لیے صرف باون گیندوں میں اور گدرہ ٹائٹنز کی ٹیم کو یہ مقابلہ بھی شاندار طریقے سے جیتایا اسی کے ساتھ آئی پی آل میں سے اس سال نوک آؤٹ ہو گئی رسی بگی ٹیم ممبئی کالی فائق کر گئی لین دوست آف شبمنگل کی اس بھلے بازی کو دوسرے سکت نمبر دیں گے دوستور گر آؤ بشبمنگل کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستور آل چندس بینگل اور پنام گدرہ ٹائٹنز کے بیچ میں